حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہیلنے لگی اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر کلے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں فرمایا نہیں لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے فرمایا نہیں آگ اس سے بھی طاقتور ہے کیا آگ سب سے طاقتور ہے تو فرمایا نہیں پانی بھی ہے کیا پانی طاقتور ہے فرمایا ہوا بھی ہے جو پانی کا روخ پھیر دیتی ہے یا رسول اللہ پچھر پہاڑ طاقتور ہے تو فرمایا نہیں ان پر تو لوہا ہے لوہا طاقتور ہے نہیں اس پر تو آگ ہے آگ طاقتور ہے نہیں اس پر تو پانی ہے پانی طاقتور اس پر تو ہوا ہے حضور پھر مربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے تو یہ دیکھو نہ یہ یاد رکھو نہ یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے معبوب کی بات یاد رکھو نہ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے آسے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے